چنتہ ہے آپ کہہ رہے ہیں راہل دیو جو آخری پیرا ہے ہماری پرستاونہ کا پریامبل کا fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation یعنی کی وقتی کی گریمہ اور راشت کی ایکتہ اور اکھنڈتہ سنشچت کرنے والی بندوتہ بڑھانے کے لیے درد سنکل بندوتہ بڑھتی دکھ رہی ہے یا خلش بڑھ رہی ہے سندید دھنیواد اس بندو سے شروعات کرنے کا موقع دینے کے لیے میں آپ نہیں پوچھتے تو میں بھی یہی کرتا تو بھی یہی کرتا کہ ہر طرح کی پرگتی ہمارے ہاں ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ ہر پرگتی لوگتنطر میں یا سنسار میں اپورن ہوتی ہے اس لیے ہماری تمام پرگتیاں ہمارے تمام بکاس جو کئی آیاموں میں اور کشتر میں ہوئے ہیں وہ مطپورن ہیں پرشنسنی ہیں لیکن اپورن ہیں ادھورے ہیں تو اور مجھے وشواہ سے کہ دیش دھیرے دھیرے لگاتار آگے ہی بڑھتا رہے گا اور دھیرے دھیرے ہماری کمیاں دور ہوتی رہیں گی لیکن جو سب سے بڑی چنتہ میری آج یہ ہے وہ اس بندوتہ کے ہی کو لے کر ہی ہے اس بندوتہ کی بھاونا میں جو کشرن ہم نے پچھلے کچھ دشکوں میں دیکھا ہے ایسا میں نے اپنے جیور میں نہیں دیکھا جو مجھ سے پہلے لوگ رہے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں دیکھا اور ہمارا ہماری ادھورے ہمارے دھیان رکھنا چاہئے کہ یہ جو اس کا صحیح جو ہندی میں شد ہے وہ ادھورے شکہ کرنے والی ہے وہ کیول پرستاونا یا بھومکار نہیں ہے تو تو وہ یہ شبد اتنے مہتپون ہے کہ جو آپ نے کہے ہیں کہ ایکتا اور اکھنڈتا سنشت کرنے والی یکتی کی گریمہ راشت کی ایکتا اور اکھنڈتا تو یہ سمیدھان کی دشکہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہمیں دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا سرکشت رکھنی ہے یکتی کی گریمہ کے ساتھ تو بندھوتا ہی ایک ماتر راستہ ہے وہی بندھوتا آج سب سے زیادہ آہت ہے روز آہت کی جا رہی ہے اور اس میں راجنیتک نفع نقصان کا آکھلن ہوتا رہتا ہے یہ تمام راجنیتک جماعت اسی حساب سے سماج کو بات کر وہ گورے جو کرتے آئیتیں پھوٹ ڈالو راج کرو یہ راجنیتاؤں نے بھی راجنیتک دلوں نے بھی جو چیز نہیں سیکھنی چاہیے تھی انگریزی حکومت سے وہ سیکھ لی ہے کیا مجھے مجھے سب سے کم سمیں ملا ہے مجھے صرف لمبی بات نہیں کرنی ہے ایک بات پوری کر لینے دیجئے کہ اگر اس بندھتا کو سنشت نہیں کیا گیا تو سمجدان ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے راشت کی ایکتہ اور اکھنڈتہ بھی وہ خطرے میں پڑ جائیں گی مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ کھائی اسی طرح بڑھائی جاتی رہی جس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں درباکے سے ہمارے بہت سے مطر بھی شامل ہیں وہ تو پھر دیش کی اکتہ اکھنڈتہ خطرے میں پڑ جائے گی وہ اس خطرے کو کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں ایک اشانت دیش دیش کو لگتار اشانت اور گرم کرتے ہوئے وہ کس در وشوگرو کی کلپنا کر رہے ہیں میں یہ نہیں سمجھ پاتا ہوں اور میری سمجھ سے اس دیش کے سامنے سب سے بڑا خطرہ ہمارے گانتندر کے سامنے سب سے بڑا خطرہ اس سمجھ یہی ہے بندھتا کا بڑھتا ہوا ابھاؤ اس میں راجنیتی بھی حاوی ہو جاتی ہے کیا وہ میں نے فود ڈالو راج کرو جو گورے کیا کرتے تھے وہ غلط سب جو چیز نہیں سیکھنی چاہیے تھی وہ ہماری راجنے تک جماعت نے سیکھ لیا ہے کہ ایک ہندو ووٹ بینک کی بات کر رہا ہے ایک مسلم ووٹ بینک کی بات کر رہا ہے کوئی جاتی کی بات کر رہا ہے یہ تو بندھتا کے بالکل وپرید الٹی گنگا باہی جا رہی ہے نا بالکل نشت روپ سے اور آج کل کون ایسا ہے جو ووٹ بینک کی راجنیتی نہیں کر رہا ہے ارے ابھی تو جاتیوں کی اب تک جاتیوں کی راجنیتی ہو رہی تھی اب جاتیوں میں اپ جاتیوں کی اور اپ جاتیوں کی راجنیتی ہو رہی ہے دھرم دھرم کی تو ہو ہی رہی ہے تو دیکھیں یہ جو جس طرح کا راجنیتی بستہ ہماری ہے اس میں یہ لوگوں کو بانٹو اور راج کرو یا ووٹ پاؤ یہ اس کے علاوہ اور کوئی اپائے اب ہے نہیں شاید تو یہ تو ہوگا لیکن اس کے باوجود اگر ہم بڑا اددش یعنی راشتگی ایکتہ اور اکھنڈتہ اپنے سامنے رکھیں اور اس کو خطرے میں نہ پڑھنے دیتے ہوئے راجنیتی کریں تو سمسیہ نہیں